کملا کہا جاتا ہے عربوں میں ایک نام رکھنے سے بچے کے نام سے باپ کی ذہنیت بھی پتا چلتی ہے کسیل عربی والے کہتے کہ مقولہ ہے کہ میں تمہارے نام سے تمہارے باپ کو پہچانتا ہوں کہ باپ کیسا ہے تم اپنا نام بتاؤ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا لیکن جہاں ناموں کی اہمیت ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے نام رکھے جاتے ہیں تو نام بتاتا ہے کہ باپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے نام بتاتا ہے کہ باپ بیٹے کو بنانا کیا چاہتا ہے اس نے باپ نے نام رکھا شجا شجا کے معنی بہادر باپ بیٹے کو بہادر دیکھنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں چل رہا ہے کہیں نہ کہیں باپ نام رکھتا ہے بیٹے کا عریب عریب کے معنی ذہین اقل مند باپ میں وہ چیز ہے کہ باپ بیٹے کو ذہین اقل مند پڑھا لکھا بنانا چاہتا ہے اسی طرح جو ہے کوئی بھی چیز ہے کہ اگر ہم نے کسی بیٹی کا نام رکھا ہے عفیفہ مثال کے طور پر بیٹی کا نام ہم نے عفیفہ رکھا ہے عفیفہ کے معنی پاک دامن یعنی باپ کے ذہن میں والدین کے ذہن میں ہے کہ وہ بچی کی ایسی تربیت کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہے کہ اس کی بچی پاک دامن رہے تو گویا کہ نام رکھنا یہ باپ کی ذہنیت کو بھی بتاتا ہے یہ چند باتیں جو ہے نام رکھنے کی اہمیت کے تعلق سے تھیں